اردو خبرنامہ لے کر آپ کا مذہبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں حاصر ہے بلٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ شام ہوتے ہی نمبل پورا میں انکاؤنٹر ہوا شیو سیکورٹی فورسز نے مصدقہ اطلاع کے بعد کی کاروائی دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ ابھی بھی جاری اندیرہ ہوتے ہی ایس ایس بی کی ناکا پارٹی کو ملٹنٹوں نے بنایا نشانہ چھپر گنڈ گاندربل میں ایس ایس بی کی ناکا پارٹی پر پھنکا گیا گرینیڈ گرینیڈ کے نئی فٹنے سے نئی ہوا کوئی جانی نقصار حد بندی کمیشن کی تجاویز کے بعد جمہو کشمیر میں سیاسی احتجاز محبوبہ مفتی نے سیرے سے تجاویز کو دوبارہ کیا خارج پینتھر پارٹی اور بی جے پی نے بھی جمہو میں کیا احتجاز صدر ہند کے خطا پر شکریہ کی تحریک وزیراعظم ننند موڈی نے کی پیش سرکار کی حصولیابیوں کا پی اے موڈی نے آج پھر کیا تذکرہ کانگریس پارٹی پر وقفے وقفے سے برسائے گئے تنقیدوں کے تیر سرکیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر پر پہلی نظر اور سب سے بڑی خبر انکاؤنٹر سے متعلق ہے شام ہوتے ہی جنوبی کشمیر کے زلا پلوامہ کے نمبل اونتی پورا علاقے میں سیگورٹی فورسز اور میلٹنٹو کے درمیان تصادم ہونے کی اطلاع ملی تفصیلات کے مطابق جنوبی کشمیر کے زلا پلوامہ کے نمبل اونتی پورا علاقے میں سیگورٹی فورسز اور میلٹنٹو کے بیچ ابھی بھی جھڑپ چل رہی ہے سیگورٹی فورسز کو علاقے میں میلٹنٹو کی موجودگی کی خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی جس کے بعد پولیس فوج اور سی آر پی اپنے مشترکہ کاروائی شروع کی جو ہی سیگورٹی فورسز نے تلاشی کاروائی انجام دی تو علاقے میں چھپے ہوئے میلٹنٹو نے سیگورٹی فورسز پر اندھا دھن گولیاں چلانی شروع کر دی جس کے بعد علاقے میں انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر لی تازہ تفصیلات کے مطابق دونوں طرف سے گولیوں کا توادلہ ابھی تک جاری ہے کشمیر پولیس زون نے اوفیشیل ٹوٹر پر انکاؤنٹر کے بارے میں تفصیلات دے دی ہے البتہ اس وقت خبر ملے یہ سلسلے میں کہ ایک ملٹنٹ کو ہلاک کرنے میں سیگورٹی فورسز کو کامیابی مل گئی ہے یعنی اس انکاؤنٹر میں ایک ملٹنٹ ہلاک کیا جا چکا ہے ملٹنٹ کے حوالے سے تفصیلات آنی باقی ہے کہ ملٹنٹ کون ہے مقامی ہے یا انٹرنیشنل ہے تفصیلات کیا کچھ ہے نام کیا ہے کس علاقے کا رہنے والا ہے کن کن معاملوں میں ملویس تھا ان تمام حوالوں سے تفصیلات آنی باقی ہے لیکن خبر مل لئی ہے کہ اس انکاؤنٹر میں ابھی تک ایک ملٹنٹ کو مار گرائے گیا ہے تو ایک ملٹنٹ کو مار گرانے کی خبر مل لئی ہے جے کہ پولیس کی جانب سے کشمیر زون پولیس کی جانب سے ٹویٹ کر کے یہ جانکاری دی گئی تھی کہ انکاؤنٹر شروع ہو چکا ہے اور ہمیں ذرا اس خبر مل لئی ہے کہ ایک ملٹنٹ کو اس انکاؤنٹر میں ابھی تک مار گرائے گیا ہے جس کی وجہ سے اس انکاؤنٹر کو اور بازابطہ طور پر شد امت کے ساتھ جاری رکھا گیا ہے تاکہ جلد سے جلد ملیٹنٹوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیابی مل سکے اور جلد سے جلد اس انکاؤنٹر کو ختم کیا جا سکے تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر اونتی پورا کے سنبل میں اس انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ کو مار گرائے گیا ہے مافی جگہ نمبل اونتی پورا جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے شام ہوتے ہی یہ انکاؤنٹر شروع ہوا تھا سکورٹی فورسز کو مصدقہ اطلاع تھی کہ یہاں پر ملیٹنٹ شپے ہوئے ہیں اور دو سے تین ملیٹنٹوں کے شپے ہونے کی خبر تھی مصدقہ اطلاع کے بعد جیسے ہی سکورٹی فورسز نے اپنی کاروائی شروع کی ملیٹنٹوں کے جانب سے فائرنگ آئی اس کے بعد پھر دو طرفہ فائرنگ کا توادلہ شروع ہوا اور نتیجے میں ابھی تک ایک ملیٹنٹ کو حلا کرنے کی خبر مل لئی ہے کیا کچھ تفصیلات ہیں سیدھے چلیں گے ہمارے نمائنزے ترال سے بازابطہ طور پر جائے انکاؤنٹر سے ہمارے ساتھ کوثر جڑ چکے ہیں کوثر بہت بہت شکریہ کیا کچھ تفصیلات ہیں اس وقت اس انکاؤنٹر کو لے کر خبر مل لئی ہے کہ ایک ملیٹنٹ کو مار گرہ گیا ہے تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس جی بلکل رحمت میں اس ٹائم بلکل زیرو گراؤنڈ سے آپ کو ڈیٹیلز دے رہا ہوں کہ یہ جو میرے پیچھے آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ نمبر اونتی پورا کا علاقہ ہے ایک سیڈ میں اونتی پورا پڑھتا ہے دوسرے سیڈ میں نور پورا اور تیسے سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیوے ہے نیشکل ہائیوے تو یہاں پہ سیکیورٹی پورچز کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں پہ ملی تھی چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد پورے علاقے کو محاصل نے لے لیا گیا اور ملی تھی جو چھپے ہوئے ہیں انہوں نے سیڈ میں پورچز پر فائر کیا جو کہ ان کو تبدیل ہوا ابھی تک آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ایک ملی تھی مارا جائے چکا ہے تو ابھی ابھی ہمیں یہ خبر پورچن ہو رہی کہ صرف وہاں پہ ایک ملی تھی چھپا ہوا تھا تو وہ مار گرہ ہے تو ابھی آپ پورے جو میرے پیچھا پالا کا دیکھ سکتے ہیں بلکل جاری ہے لیکن ابھی کوئی فائر نہیں آ رہا ہے جی رحمت کشمیر زون پولیس کی طرف سے یہ خبر کنفرم کر دی گئی ہے کہ ایک ملی تھی کو مار گرائے گیا ہے تفصیلات آنی باقی ہے ملی تھی کون تھا کہاں کا تھا کیسا کیا تعلقات ہیں ان کے ان حوالوں سے ابھی تفصیلات آنی باقی ہے لیکن جس علاقے میں انکاؤنٹر چل رہا ہے جو شہرہ کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں کیا یہ علاقہ گھنی آبادی والا یہاں پہ کوئی مکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے لیکن کچھ مکان یہاں پہ نمود پورا سائٹ سے دکھ رہے تھا تو اس کے پاس میں یہ انکاؤنٹر چٹرارٹ ہوا تھا تو ابھی ایک ملی تھی مارا جا چکا ہے ابھی سرائے کے مطابق ہمیں یہ انفارمیشن مل رہے کہ وہاں پہ صرف ایک ملی تھی موجود تھا جو کہ جس کو مار گرائے گیا ابھی سورچہ پرشنٹ جاری ہے اب آنے والے سمعے میں پہ پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے کیا انتظامیہ سے آپ کی اس اسلحے میں بات ہوئی سیکورٹی سرائے سے کہ کتنے ملی تھی پہ کیا صرف یہ کی یہی تھے جسے مار گرائے گیا کیا آپ صرف سرچ آپریشن چل رہا ہے گولیوں کا تبادلہ ختم ہو گیا جی بالکل رحمت آپ کو بتا دوں کہ ابھی گولیوں کا تبادلہ بلکل بھی نہیں چل رہا ہے کیونکہ بند ہو گیا دونوں در پہ پولیوں نہیں آ رہی ہے تو یہاں پہ پولیز آ رہا ہے کہ یہ مطابق شرط ایک ملی تینٹ جو مارا جا چکا ہے اس پتہ جا رہا ہے کہ وہ مقامی ملی تینٹ ہے لیکن ابھی کہنا مشکل ہوگا کہ اس تنظیر سے اس کی باب سکی ہے وہ ابھی کہنا مشکل ہوگا لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ سرچ ابھی بھی جا ہی ہے بہت بہت شکریہ 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 گولیوں کا تبادلہ ٹک چکا ہے لیکن ایک اور خبر اسی سے جڑی ہوئی ہے یعنی ناپاک منصوبوں سے جو ملی تینٹو بناتے رہتے ہیں شام ہوتے ہی ملی تینٹو نے ایک اور ناپاک منصوبہ بنا کر ایس ایس بی کی ناکا پارٹی پر گرینرڈ سے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی کوشش ناکام رہی ان کا مشن مشن انہیں حاصل نہیں ہو سکا چونکہ ملی تینٹو نے چپر گنڈ گاندربل میں ایس ایس بی کی ناکا پارٹی پر گرینرڈ پھیکا ضرور تھا لیکن وہ گرینرڈ پھٹا ہی نہیں اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سیکورٹی فورسز گرینرڈ پھیکنے والے ملی تینٹو کی تلاش میں ہیں لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے گرفتاری ہوئی یا نہیں کیا وہ بھاگ گیا اس سلسل میں کوئی تفصیلات نہیں ہیں لیکن یہ خبر کنفرم ہے کہ بازابطہ طور پر ایس ایس بی کی ناکا پارٹی پر گرینرڈ پھیکا گیا تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں بیان کر رہی ہیں کس جگہ پر گرینرڈ پھیکا گیا تھا اور پھر اس گرینرڈ کے ایس ایس بی کی ناکا پارٹی پر نہ پھٹنے کی وجہ سے کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اسکیم سورا کیا منتخب شدہ امیدواروں کو ابھی بھی فائنل لسٹ کا انتظار ہے لیکن اسکیم سے انتظامیہ ابھی کچھ اور ان کے سب کا امتحان لینا چاہتی ہے لیکن ان امیدواروں کا ماننا ہے کہ سب کا پیمانہ لبرز ہو چکا ہے برداشت کے باہر ہونے کی وجہ سے وہ آج سڑکوں پر آ کر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے نظر آئے تاکہ انتظامیہ کو بیدار کر سکے اس احتجاج کے بعد بھی اسکیم سورا کی انتظامیہ بیدار نہیں ہوئی تو پھر وہ اپنے احتجاج کے آواز کو مسید تیز کریں گے چاہے اس کے لیے دہلی کے جنتر منتر ہی کیوں نہ جانا پڑ جائے ہم سارے سکمس اپرینٹس ہیں ٹھیک ہے صرف ہمارا ایک مریٹ لسٹ نکالا گیا تھا سکمس ویبس اوفیشل ویبسائٹ پہ اینڈ پرینٹ میڈیا میں وہ بھی دیا گیا تھا اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سکمس کیوں ہیسڈیٹ کر رہا ہے فائنل سیلیکشن لسٹ کے لیے جس کے سلسلے میں ہم ریسنٹلی نیولی اپنٹو ڈیریکٹر سکمس صاحب سے ملے انہوں نے کہا تھا کہ لیکن کوئی جواب نہیں ملا اب ہم عونرے بل لیفٹنن گورنر صاحب سے روکیسٹ کرتے ہیں پلیز لک انڈوست میڈا ڈیریکٹلی اور ہم پرائیم میڈیا سے بھی روکیسٹ کرتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ قائمہ جینک کے یوٹ کے ساتھ کھڑا ہو ان کو یہ آشواصن دیتا ہو ان کے ساتھ ہمیشہ جسٹس ہوگا سر ہم کافی زیادہ سٹرس سے گزر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہماری آخری امید ہے ہماری آخری امید ہے عونرے بل پرائیم میریٹر اینڈیا سے ہیں عونرے بل گورنر صاحب سے ڈیریکٹر سکمہ صاحب سے ہیں اور ہماری آخری امید ہے بہت سارے بڑی خبریں ہیں آپ کے مطلب کی لیکن کہیں جائیے گا نہیں چونکہ وقت ہے ابھی چھوٹے سے ایڈ برک کا